فرنگز گاڑک کا سپیڈ میٹر جو ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس کو کیسے بدلتے ہیں دیکھیں سائٹ کا یہ بولٹ کھول کر اس سائٹ سے بھی یہ بولٹ کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد میں دو بولٹ اور ہوتے ہیں جو ہمارے ہیڈ لائٹ کے کور میں لگے ہوتے ہیں ایک سائٹ میں ہیں اور ایک سائٹ میں ہیں ان کو کھولنے کے بعد میں ایک بولٹ یہ ہیڈ لائٹ کے ٹھیک نیچے ہوتا ہے جو نمبر پلیٹ جس سے کنیکٹ ہے وہیں پر اور اس کو یہ کھولنے کے لیے انہوں نے رینج کا یوز کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جب یہ کھل جائے گا تو ہیڈ لائٹ جو ہے اب پولیٹ کھل جائے گی یہ دیکھیں پورا نکل گیا ہے اب یہ کیبل ہوتا ہے وائرنگ کنیکشن ہٹا دیتے ہیں تاکہ آرام سی کنیکشن کر سکیں یہ اس کو یہاں دوا کر نکلنا ہوتا ہے یہ نکل گیا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے یہاں پر جو سپیڈ میٹر کا جو وائر ہوتا ہے کیبل ہوتی ہے وہ یہاں پر کٹ کسی ہوئی ہوتی ہے چوڑیاں ہوتی ہیں اس میں تو اس کو غمام ہماما کے خورنا ہوتا ہے یہ پلاس کی مدد سے کھولا تھا انہوں نے اور یہ کھل گیا ہے اس کے بعد میں نیچے سے دبا کے کھولا جاتا ہے نکل گیا ہے نیچے سے اور اب یہ نیا سپیڈ میٹر کبھائیٹ ڈال کر چلا چلا کے پیہ ڈالا جاتا ہے ایک طرح سے کنیکشن ہو گیا ہے اب اوپر سے کنیکشن کریں گے اور اس کے بعد میں ہمارا میٹر ریڈی ہو جائے گا یہ کیبل 100 روپے کے آس پاس ملتی ہے کسی بائیک کی 90 روپے کی کسی 80 روپے کی کسی 100 روپے کی کیبل ہوتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو گھر پر بھی کر سکتے ہیں اور میکینک بھی 20 سے 30 روپے لکھا اس کو کرس دیتا ہے اوکے بائی